وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محتر مناظرین خاکسار ڈرکٹر رحمد یاہیہ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے پہرے بھائیو آپ کو یاد ہوگا ہم نے جون کے مہینے میں یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کا ٹائٹل ہم نے یہ رکھا تھا کہ بزرگوں کی تحریریں جب تک زندہ ہیں مولوی حضرات بہت زیادہ شرمندہ ہیں اور ہم نے اپنی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ دکھلایا تھا کہ ہماری یہ جو بات چلی تھی ان مولوی صاحب کے ساتھ مولوی عبیداللہ لطیف صاحب کے ساتھ اس چیلنج سے متعلق جو کہ ہم نے کہا تھا اور ہم نے یہ واضح موقع اختیار کیا تھا کہ حضرت مرزا صاحب نے قرآنی نبی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہرگز ہرگز حد تک نہیں کی اس کے جواب میں جب انہوں نے کہا کہ جی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو ہماری مناظرہ کی شرائط جب تیہ ہو رہی تھی یہ مولوی صاحب اس شک نمبر تین کی وجہ سے مناظرہ سے دوڑ گئے تھے کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس شک میں یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی مناظر دوسرے مناظر کے پیش کردہ حوالہ کو اپنے رئیے مسلمات نہ گردانتا ہو تو اس مناظر کے لیے محض اس تحریر کا انکار کافی نہ ہوگا بلکہ اس تحریر کے لکھنے والے کو گمراہ قرار دینا اور اس پر بقاعدہ لانت بھیجنا ہوگی اور چونکہ بیداللہ لطیف صاحب جو ہیں ان کو پتا تھا کہ ان کے جو بڑے جو مولوی ہیں وہ ان کی جب تحریریں ہم ان کے سامنے پیش کریں گے تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی اس لیے کہ یہ تو ان کو بہت بڑے بڑے اپنے اقابرین میں شامل کرتے ہیں بیلر بیرے بھئیو ان مولوی صاحب نے بھی انہی دنوں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں انہوں نے یہ بتلایا تھا کہ ان کا موقف اس بارے میں کیا ہے ہم ان کا موقف بھی آپ کو سنا دیتے ہیں انہی کی زبان سے سنا دیتے ہیں اور جو انہوں نے اپنی ویڈیو میں دیکھلایا تھا وہ ہم آپ کو دیکھلا دیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آج ہم اسی سلسلہ کی وہی سلسلہ جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیو سے شروع کیا ہے جن میں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم تین ویڈیو اس سلسلہ میں بنائیں گے اور جو غیر احمدی مولوی حضرات ہیں ان کے بڑوں کے حوالہ جاتا آپ کو دیکھلائیں گے اور آپ کو دیکھلائیں گے کہ کس قدر گستاخی ہیں ان کے بڑوں نے انہی جو ہے اصولوں کے مطابق کی ہیں ان جھوٹے میاروں کے مطابق جو کہ یہ مولوی حضرات حضرت مرزا صاحب کے بارے میں بنا کر اور بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے ہیں تو یہ اس سلسلے کی بیارے بھائیو آج کی ویڈیو دوسری ویڈیو ہے اس کے بعد بھی انشاءاللہ ہم تیسری ویڈیو بھی اسی سلسلہ میں بنائیں گے تو بیارے بھائیو ہم جیسا کہ آپ کو بتلا رہے تھے جب ہم نے عبداللالتیف صاحب کو یہ کہا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو بیان قرآن پاک نے کیا ہے اور ان کو جو مقام قرآن پاک نے دیا ہے اس مقام والے عیسیٰ علیہ السلام کی ہرگز ہرگز حد تک نہیں کی تو اس کے جواب میں جناب ان مولوی صاحب نے یہ جواب دعویٰ یہاں پر لکھا تھا اور یہ خود ہی پڑھ کے سنا رہے ہیں اس ویڈیو میں یہ ذرا سن لیں کیونکہ جب ہم آپ کو یہ تحریر سنائیں گے انہی کے بہت بڑے مولوی صنواللہ عمرہ سری کے اخبار احلی حدیث میں یہ چپی تھی اور مولوی صنواللہ صاحب کے اس نوٹ کے ساتھ چپی تھی تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیوں اس مناظراتیں دوڑ گئے تھے سنے جی ان کا جواب دعویٰ ناظرین یہ دعویٰ اپنا پیش کرنے کے بعد دکٹر جیعہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ محترم جواب دعویٰ لکھ دیں جس پر میں نے اپنا جواب دعویٰ لکھا اور واضح طور پر لکھا کہ میرا موقف یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مرجم علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں جنہیں مسلمان اللہ کا نبی اور عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں عیسیٰ ابن مرجم علیہ السلام کو ہی مسیح ابن مرجم اور یسوع مسیح وغیرہ القابات سے پکارا جاتا ہے عیسیٰ ابن مرجم علیہ السلام کو جو مقام قرآن و حدیث میں حاصل ہے مرزا صاحب نے اپنے کتب میں کئی مقامات پر نہ صرف انہیں ان کے اس مقام سے گرانے کی کوشش کی ہے بلکہ بائیبل کی ان تحریروں کی بنیاد پر جن کی قرآن و حدیث سے تائید نہیں ہوتی ان کی تظلیل و تحقیر کرنے کی نپاک جسارت بھی کی ہے جو بہرے بھائیو تو جو آج کا ہمارا جو موضوع ہے جس پر ہم ان مولوی صاحب کا یہ جو جواب دعوی ہیں انشاءاللہ ان پر واپس لوٹائیں گے وہ یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ بائبل کی ان تحریروں کی بنیاد پر جن کی قرآن و حدیث سے تائید نہیں ہوتی ان کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تظلیل و تحقیر کرنے کی نپاک جسارت بھی کی ہے تو بہرے بھائیو یہ بات ذہن میں رکھئے گا کیونکہ ہم جو تحریر آپ کو دکھلانے لگے ہیں جو کہ اخبار اہل حدیث میں چھپی تھی انیس سو انتالیس میں اس اخبار اہل حدیث کی اس تحریر میں بھی میں نے ہی یہی بات جو ہے وہ کی گئی ہے کیا بات کی گئی ہے یعنی بائبل کی وہ تحریریں پیش کی گئی ہیں وہ تحریریں جن کی قرآن و حدیث سے تائید نہیں ہوتی وہ پیش کی گئی ہیں اور اگر بیداللہ صاحب کا یہ میار ہم اخبار اہل حدیث کی اس تحریر پر لگائیں تو بیداللہ لطیف صاحب کے اس میار کے مطابق مولوی صلاب اللہ عمر السری صاحب اور یہ جو اس تحریر کو لکھنے والے مولوی ہیں عبد الرعوف صاحب انہوں نے گستاخی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کی ہے اور انہوں نے حد تک عیسیٰ علیہ السلام کی کی ہے آئیے پیارے بھائیو ہم آپ کو یہ تحریر کچھ پڑھ کے سناتے ہیں اور یہ نوٹ کریں کہ یہ مدیر یعنی مولوی صنو اللہ عمر السری صاحب کا یہ نوٹ یہاں پہ چھپا ہے فرماتے ہیں سابقہ پرچہ میں مضمون حاضر کی پہلی کس درج ہوئی ہے جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کا سلیپ پر چڑھنے کے لیے رضا مندہ ہونا انجیل کے متعدد حوالہ جات سے ثابت کیا ہے آج بھی اسی مضمون دوسرے حوالوں سے مدلل کیا ہے تو اب گویا یہ جو مضمون ہے اس کی جو تائید ہے وہ مولوی صنو اللہ عمر السری صاحب بھی کر رہے ہیں جو کہ مدیر ہیں اس اخبار کے یہ ہے اخبار اہل حدیث 31 مارچ 1949 اور یہ دیکھیں صنو اللہ عبو الوفا صنو اللہ صاحب کا یہاں پر بقاعدہ نام لکھا ہوا ہے ہم چلتے ہیں اب دوبارہ اسی صفحے پر جس صفحے کی ہم بات کر رہے تھے تو یہ دیکھیں جی اسی اخبار کا صفحہ نمبر پانچ اور اب اس مضمون کو ہم کچھ حد تک آپ کے سامنے پڑھ کے سناتے ہیں یہ بہرے بھائیو باقی مضمون جو ہے وہ ہم آپ کو آہستہ آہستہ دکھلا دیتے ہیں جس دوست نے جو ہے وہ پڑھنا ہو وہ بشک روک کر اس کو پڑھ لیں لیکن ہم اس مضمون کو یہاں سے پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں مولوی صاحب جناب کہتے ہیں فرماتے ہیں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مسیح خود اپنے اقرار کے مطابق کوئی نیک انسان نہ تھے استغفراللہ استغفراللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ عبید اللہ لطیف صاحبی نہیں بلکہ شمس الدین اور عمر نظیر اور بڑے بڑے مولوی جو ہیں وہ ڈراما کیا کرتے ہیں کہ جناب یہ تو وہی شخصیت جب ایک ہی ہو گئی مسلمانوں کے نبی اور عیسائیوں کے خدا کی تو پھر اگر ان کے خدا کی حد تک ہوتی ہے تو پھر مسلمانوں کے نبی کی بھی حد تک ہو رہی ہے تو جناب عبید اللہ لطیف صاحب اور باقی سارے مجاہدین ختم نبوت آنکھیں کھول کر یہ تحریر پڑیں کیا لکھا ہے کہتے ہیں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مسیح خود اپنے اقرار کے مطابق کوئی نیک انسان نہ تھے استغفراللہ استغفراللہ پھر میرے بھائیو اگلا یہ جو حصہ ہے آپ خود پڑھ لیے جائے گا یہ یہاں سے بھی پوری تحریر ہے دیکھ لیں کس کس طرح سے جو مسیح علیہ السلام ہے ان کی کس طرح سے اخبار اہل حدیث عمر السر میں حد تک کی گئی ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ سارے مجاہدین ختم نبوت اب اگر ان میں ذرا بھی اپنے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کچھ غیرت ہے اور خاص طور پر یہ جو بید اللہ لطیف صاحب ہیں اگر آپ میں ذرا بھی غیرت ہے تو اب ایک ویڈیو بنائیں اور اس ویڈیو میں یہ جو مولوی صاحب ہیں عبدالروف صاحب اور رسول اللہ عمر السری صاحب ان کے اوپر فتوہ جھاڑ دیں کیونکہ یہ بہت بڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ تھے اور انہوں نے بہت زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حد تک کی ہے بلد پیارے بھائیو ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اس جگہ سے یہ پڑھیں ذرا توبہ 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 فرماتے ہیں اسی طرح انجیل کے متعلیہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسیح نے اجنبی عورتوں سے اپنے سر پر اتر ڈلوایا یوہنہ میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ آدھ سیر خالص اتر کا استعمال اس عورت سے آپ نے کرایا اس نے کچھ سر پر ڈالا کچھ پاؤں پر ملا ٹھیک ہے جی لوکہ میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ ایک عورت نے جو اس شہر کی بدچلن اور فہشہ عورت تھی مسیح کا پاؤں دھویا پھر اپنے بالوں سے پونچھا پھر انہیں چوما توبہ 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 اور ان پر اتر ملا ٹھیک ہے جی آپ پیارے بھائیو ممکن ہیں یہ جو مولوی صاحب ہیں یہ فوراں مولوی صلی اللہ علیہ وسلم عمر السری صاحب اور یہ جو دوسرے مولوی ہیں عبدالرحوف صاحب جنہوں نے یہ مضمون لکھا ہے ان کو بچانے کے لیے کہیں کہ یہ جناب صرف انجیل کے حوالے دیئے ہیں اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کی نا 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 جناب آگے یہ دیکھیں یہ جناب ان کا ان حوالوں کو بیان کر کے ان مولوی صاحبان نے یہاں پر اپنی رائے یہاں پہ دی ہے کیا لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں عبداللہ لطیف صاحب کہتے ہیں کہ اگر چاہے وہ بائبل کے حوالے ہی بیان کیے جائے لیکن چونکہ ان بائبل کے حوالوں کی قرآن و حدیث سے تائید نہیں ہوتی اس لئے اگر کوئی ان کی بنیاد پر کوئی بات بھی کی جائے مسیح علیہ السلام کو تو وہ کیا ہے حد تک ہے مسیح علیہ السلام کی تو جناب آپ کے مولوی صاحب کیا کہتے ہیں عبداللہ لطیف صاحب اس لئے تو جناب آپ دوڑ گئے تھے اس مناظرے سے ہمیں بھی اندازہ تھا آپ کو پتا تھا آگے کیا آ رہا ہے آگے آپ کے مولویوں کی یہ تحریریں آ رہی تھیں جناب مولوی صاحب اپنی رائے دے رہے ہیں یہاں پہ دوستو فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ اجنبی عورت بلکہ فہشہ اور بدچلن عورت سے سر کو اور پاؤں کو ملوانا اور وہ بھی اس کے بالوں سے ملا جانا کس قدر احتیاط کے خلاف کام ہے اللہ 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 یہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں پہ عبیداللہ لطیف صاحب کے نظیر کو عزت ہو رہی ہے پھر آگے فرماتے ہیں اس قسم کے کام شریعت الہیہ کے سری خلاف ہیں امثال میں کیا خوب لکھا ہے اب یہ امثال کا حوالہ بقیدہ دے کے کہتے ہیں بگانہ عورت تانگ گڑا ہے اور فائشہ گہری خندق ہے وہ رہزن کی طرح گھات میں لگی ہے اور بنی آدم میں بدکاروں کا شمار بڑھاتی ہے تو جناب پیارے بھائیو اس حوالہ کو دینے سے کیا مراتھی انہیں مولوی صاحب کی کہ جس طرح امثال کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ فائشہ عورت جو ہے وہ بنی آدم کو بدکاروں میں شامل کر دیتی ہے اسی طرح وہ گویا حضرت مسیح علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان انجیل کے حوالوں کی روشنی میں جن حوالوں کی قرآن پاک نے کوئی تائید نہیں کی اور جن حوالوں کی بنیاد پر بید اللہ لطیف صاحب جیسے مولوی کہتے ہیں کہ اگر ان کی بنیاد پر حضرت مسیح کو کوئی بات کی جائے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حد تک ہو جاتی ہے انہی حوالوں کی بنیاد پر ان مولوی صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوب حد تک کی ہے اور نہ صرف ان مولوی صاحب نے یعنی عبدالروف صاحب نے حد تک کی ہے بلکہ مولوی صنع اللہ عمر السری صاحب کی تائید کے ساتھ انہوں نے حد تک کی ہے استغفراللہ استغفراللہ پھر بیرے بھائیو کیا فرماتے ہیں آگے یہی مولوی صاحب کہتے ہیں اسی طرح انجیل کے مطالعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ موجزہ سے شراب سازی کا کام لے کر اپنا جلال ظاہر کرتے تھے دیکھو انجیل یوہنہ ٹھیک ہے جی پھر اب یہ دیکھیں ان مولوی صاحب کی اپنی رائے ہیں عبداللہ لطیف صاحب اور اے تمام جاہدین ختم نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھتے ہیں یہ فرماتے ہیں دیکھو شراب جیسے ام الخبائس چیز کا بنانا اور شادی کی دعوت کے لیے اسی شراب کو پیش کرنا اور خود شرابی اہل مجلس کی دعوت میں ماں والدہ کے شریک ہونا اسی یوہنہ میں موجود ہے حالانکہ شراب اہدیتی کی کتابوں میں قطعی حرام قرار پا چکی تھی ٹھیک ہے جی اب عبداللہ لطیف صاحب محترم عبداللہ لطیف صاحب وہ جو دوڑ گئے تھے مناظرے سے اور ہمیں بھی پتا ہے انہی تحریروں کی وجہ سے آپ کو پتا تھا ہم نے پیش کرنی ہے اس لیے دوڑ گئے تھے عبداللہ لطیف صاحب آپ ایک ویڈیو بنائیں اور پھر وہاں پہ بتائیں کہ کیا یہ صلاح اللہ عمر السری صاحب کے اخبار میں یہ جو تحریریں چھپی ہیں کیا یہ آپ کے نزیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی نہیں ہے اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں ٹھیک ہے جی اور اگر ہیں تو پھر لگائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کا جو فتوہ صلاح اللہ عمر السری کی اوپر اور اپنے اس مولوی کی اوپر پھر جناب بقیدہ اپنی بات کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہتے ہیں دیکھو فلا فلا کتاب میں کہتے ہیں حضرت عیسیٰ شراب پینے والوں کی بابت فرماتے ہیں ان پر افسوس جو میں پیتے ہیں زور آور اور شراب ملانے میں پہلوان ہیں حضرت حوسی فرماتے ہیں بدکاری اور میں اور نئی میں سے بصیرت جاتی رہتی ہے پھر مزید دانیل نبی دانیل نبی بھی شراب کو نجس اور ناپاک کرنے والی بتلاتے ہیں اور پھر یہ دیکھیں جناب یہ مولوی صاحب کی اپنی رائے ہے کیا فرماتے ہیں باوجود اس کے کہ اکثر اہدیتی کی کتابوں میں اس کی ممانت اور مزمد مذکور تھی لیکن مسیح نے شرائع انبیاء سابقہ کی کچھ پروانہ کی اور بقول یوہنہ شراب بنائی اور شرابی مجلس میں ماں والدہ کے شریک ہوئے حالانکہ خود ہی فرماتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ میں تو رات یا نبیوں کی کتابوں کو منصوف کرنے آیا ہوں منصوف کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں تو جناب کیا نتیجہ نکالتے ہیں آگے یہ مولوی صاحب اہلِ حدیث مولوی صاحب جو حضرت توبہ 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 اور جناب یہ شمس الدین صاحب جو کہا کرتے ہیں استغفر اللہ جی استغفر اللہ اور نقل کفر کفر نہ بہشد یہ الفاظ کہنے سے پہلے میں مجھے یہ ہو جائے وہ ہو جائے بڑا ڈراما کیا کرتے ہیں شمس الدین صاحب اپنی ویڈیوز میں شمس الدین صاحب آپ بھی اب یہ ساری تحریریں پڑھیں اور حمد ہے تو لگائیں صلی اللہ عمر السری کی اوپر اور ان مولوی صاحب کی اوپر حد تک عیسیٰ کا فتوہ اور دین کو قرار کیا قرار دیں گستاخ مسیح گستاخ عیسیٰ علیہ السلام کیا لکھ فرماتے ہیں جی ان حالات میں مسیح کی شراب سازی خلاف شریعت فیل ہے پیارے بھائیو کبھی دیکھا ہے کوئی نبی جو کہ شریعت کے خلاف فیل کرے استغفراللہ استغفراللہ اتنی بڑی گستاخی اتنی بڑی گستاخی اہلِ حدیث کے اس شمارہ میں کی گئی ہے توبہ 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 پھر آگے دیکھیں جی ایک اور بہت بڑی گستاخی ایک نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جھوٹا ہے اور قذاب ہے توبہ توبہ کہتے ہیں جی انجیل کے متعلیہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسیح نے قذب کو رواہ رکھا ہے انہا للہ وائنہ الہ راجعون توبہ 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 مولوی عبداللہ لطیف صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ بائبل کی تحریروں کی روح سے اگر کوئی ایسی بات بندہ لکھے تو وہ تظلیل اور تحکیر کرنے کی ناپاک جسارت ہوتی ہے تو جناب آئے عبداللہ لطیف صاحب حمد کریں آپ لگائے فتوہ ان مولوی صاحبان کی اوپر جنہوں نے حضرت مسیح کو قذاب کہہ دیا یہاں پہ ٹھیک ہے جی فرماتے ہیں اب بقیدہ آگیا مثال دی ہے پیارے بھائیو کہتے ہیں حضرت چنانچہ حضرت مسیح کا قول سردار کی لڑکی کی بابت اٹھ وہ لڑکی اٹھ کر چلنے پھر لگی اس موقع پر عیسائی کہتے ہیں کہ وہ لڑکی مر گئی تھی حضرت مسیح کے معجزہ سے زندہ ہوئی چنانچہ لوکا سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے لوکا کے الفاظ یہ ہیں اس کی روح پھر آئی اور وہ اسی دم اٹھی پھر مولوی صاحب اور خلاف واقع شہادت دی حالانکہ مسیح نے خلاف واقع بات کرنے سے خود ہی شاگردوں کو منع کیا اور کیا لکھا کیسے نہ منع کیا حضرت مسیح نے کہا خون نہ کر زنا نہ نہ کر جھوٹی گواہی نہ دے پھر آگے کیا لکھا ہے جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا اور جھوٹ بولنے والا رہائی نہ پائے گا اور پھر پہرے بھائیوں ان مولوی صاحبان نے صرف ایک واقعہ نہیں لکھا جن میں ان کے مطابق حضرت مسیح نے قذب بیانی کی بلکہ ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے کیا کہتے ہیں جی لکھتے ہیں اسی طرح یوہنہ میں ہے کہ لوگوں نے مسیح سے کہا کہ تم عید میں جاؤ میں ابھی اس عید میں نہیں جاتا لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے اس وقت وہ بھی گیا پھر آگے جناب وہ نتیجہ نکالتے ہیں دیکھو حضرت مسیح نے عید میں جانے سے انکار کیا اور پھر چھپکے گئے اور متی کے حوالہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح نے جھوٹ بولنے اور قطمان حق کرنے کی اجازت بھی دی ہے چنانچہ متی میں ہے تب اس وقت اس نے حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ یہ یسو مسیح ہے ٹھیک جی یعنی اپنے آپ کو چھپایا نو نے اور پھر یہ مولوی صاحب کا دیکھ یں جی کس طرح سے حد تک کر رہے ہیں حضرت مسیح کی فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ جب عمر حق کے پوشیدہ کرنے کا حکم فرمایا تو صراحتا ثابت ہوا کہ اگر کہیں بتانے ہی کی ضرورت پڑے تو خلاف حق ناراس بات کہہ دو یعنی کہ جھوٹ بول دو ان واقعات سے مسیح کی تعلیم متعلق صدق و قذب ظاہر و باہر ہے یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ حضرت وہی عیسیٰ جو غیر احمدی جو بڑا جناب چھلانگے لگایا کرتے ہیں بڑھ بڑھ کے کہ وجود تو ایک ہی ہے وہ عیسیٰ جو ہیں اگرچہ عیسائیوں کے خدا ہوں گے ہمارے لئے تو نبی ہے جب وجود ایک ہے تو اگر ایک کی حد تک ہوگی تو دوسرے کی حد تک خود با خود ہوگئی اب پھر پیارے بھائیو جھوٹا بھی کہہ دیا شرابی بھی کہہ دیا اور کنجریوں سے تیل ملانے والا بھی کہہ دیا یعنی فائشہ عورتوں کے ساتھ ملاب کرنے والا بھی کہہ دیا اور پھر ایک اور جناب آگے کیا لکھتے ہیں یہیں بے بات نہیں ختم کی کہتے ہیں ہمیں انجیل کے متعلیہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسیح اپنی والدہ کی تعظیم نہیں کرتے تھے چنانچہ یوہنہ میں حضرت مسیح کا کول اپنی والدہ کی نسبت یہ ہے اے عورت مجھے تجھ سے کیا کم اور پھر یہ آگے دوبارہ ایک دو حوالے دیئے ہیں پھر یہ مولوی صاحب کی اپنی یہ رائے ہے کہتے ہیں دیکھئے ان ہر دو جملوں میں یہ دوسرا جملہ ہے اے عورت دیکھ ان ہر دو جملوں سے مسیح نے والدہ محترمہ سے کتنی بے التفاتی کی ہے مقام حیرت ہے کہ مسیح اپنی والدہ کو سیدھے مو ماں بھی کہنا گوارہ نہیں کرتے اور القاب تو کجا بلکہ نہائیت ادنا اور بے وقتی پر دلالت کرنے والا لفظ عورت ماں کے لئے استعمال اتنا موقع ہے کہ خود خدا تعالیٰ نے لوہ موسی پر اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت مسیح نے شریعت موسوی اس کی خلاف ورزی کی اور پھر آگے بقیتہ لکھا ہے اپنے ماں باپ کو خوش رکھ اپنے باپ کو خوش رکھ عزت کر اور جو باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے وے اور پھر یہ مولوی صاحب کی اپنی رائے ہے جناب عبداللہ لطیف صاحب اب دیکھتے ہیں آپ میں کتنی غیرت ہے حضرت عیس علیہ اسلام کی آپ اگر غیرت ذرا سے بھی ہے تو لگائیں فتوہ یہاں پہ مولوی صاحب آپ کے مولوی صاحب کہتے ہیں علی عدیس مولوی صاحب کہتے ہیں اب جب مسیح علیہ اسلام نے ماں کی تحقیر اور بیزتی ظاہر کر کے شرائع سابقہ کے تاقید احکام بلکہ خود اپنے ہی کال کے خلاف کیا تو ان کے غیر معصوم اور غیر محفوظ ہونے میں ازرو بائبل کیا شک ہے اور پھر آگے یہ مزید کہتے ہیں ہمیں انجیل کے متعلقہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسیح نے یہود کے علماء کے حق میں درشت الفاظ اور نہائیت سخت کلام کا استعمال کیا یعنی کیا کچھ ان کو کہہ گئے یہاں سے ہم دوبارہ آپ کو دکھلا دیتے ہیں پیارے بھائیو عجرمی عورتوں سے بد چلن عورتوں سے فاہشتہ عورتوں سے سر میں تیل ملوانے والا دوسرے نمبر پر شراب نہ صرف بنانے والا بلکہ دوسروں کو پیش کرنے والا پھر حضرت عیسیٰ کو کیا انہوں نے مولوی صاحب نے گزاخی کی ہے ان کو قذاب ثابت کرنے کی کوشش کی ہے توبہ توبہ استغفر اللہ اور پھر نہ صرف اپنی والدہ ماجدہ کا گزاخ بلکہ دوسرے جو یہود کے علماء ہیں ان کے بارے میں بھی سخت الفاظ استعمال کرنے والا یعنی کہ گالیے نکالنے والا انسان یہ دیکھیں کہ کچھ انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں پیارے بھائیو آپ ضرور اگر وقت ہو تو پڑھ جس تحریر کو اگر ان مولوی صاحبان اور ان جیسے دوسرے جو مجاہدین خطب نبوت ہیں جس طرح ہم نے کہا شمس الدین صاحب ہوگئے آمر نظیر صاحب ہوگئے اور حتیٰ جو مولوی بشر جیسے ہیں اگرچہ وہ بریلوی ہیں وہ لوگ بھی یہی ڈراما کیا کرتے ہیں اور بالکل اسی طرح کی بات کرتے ہیں جس طرح کی بید اللہ لطیف صاحب نے کی ہے کہ وہ جناب عیسائیوں کے خدا ہوں گے لیکن شخصیت جو کہ ایک ہے ہمارے تو نبی ہیں نا اگر ان کی حد تک کی نوز بللہ اگرچہ بائبل کی تحریروں کی روح سے بھی کی جائے تو وہ ہمارے نبی حضرت عیسائی کی حد تک ہے تو جناب اب تو کھلا میدان ہے بید اللہ لطیف صاحب آئیے ہم نے آپ کو آپ کے بڑے اہل حدیث کے جناب صلی اللہ عمر صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تائید سے لکھی گئی یہ تحریر دکھلا دی ہے پڑھ کے سنا دی ہے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا ہے آئیے ہمد کیجئے فتوہ لگائیے کس چیز کا فتوہ اس چیز کا فتوہ کہ یہ جو مولوی صلی اللہ عمر صلی اللہ صلی اللہ جن کے اخبار میں یہ تحریر چھپی وہ بھی گستاخ حضرت عیسی علیہ السلام کے انہوں نے بھی حد تک کیا عیسی علیہ السلام کی اور یہ جو مولوی عبدال روو صاحب ہیں انہوں نے بھی حد تک کی عیسی علیہ سلام کی مولوی عبداللہ لطیف صاحب ہمیں امید ہے کہ آپ ہمت کریں گے اور بہت جلد ایک ویڈیو بنائیں جس میں اپنے ان نکابرین کے اوپر نہ صرف چار حرب بھیجیں گے بلکہ ان کو حضرت عیسی کا گستاخ قرار دیں گے اور اسی طرح یہ جو شمس الدین صاحب ہیں شمس الدین صاحب آپ بھی بہت اس بارے میں باتیں کیا کرتے ہیں آئیے آپ بھی ایک جناب ویڈیو بنائیں اور اپنے یہ جو سناللہ مرسری صاحب کا جو اخوار ہے اس کو بھی گستاخ قرار دیں سناللہ مرسری صاحب کو بھی حضرت عیسی کا گستاخ قرار دیں اور ان مولوی صاحب کو بھی حضرت عیسی کا گستاخ قرار دیں تب بات بنیں گی تب ہم مانیں گے کہ آپ کو واقعی حضرت عیسی بڑا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ